اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائی اور چھوٹے پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورہ البقر کے آیت نمبر 2 انڈر ٢٠٤ سے ہم نے سیکھنا ہے دیکھئے ہمارے اس سبق میں ایک ایک لفظ حرف بحرف آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا سکایا جاتا ہے الحمدللہ اس چینل پر ڈیلی قرآن مجید کے سبق اپلوڈ ہوتا ہے آج کا سبق شروع کرتے ہیں غور سے سنیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر دو سیقول السفہہ وَلَا وَافْزَبَرْوَا لَامْ أَلِفْزَبَرْ لَا وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ تَا کو جٹکے کے ساتھ قلکلہ کریں گے جیم کے ساتھ ملائیں گے عائن کو گلس دا کریں گے لام کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں وَافْ علف اور لام کو نہیں پڑھیں گے لفظ اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر اگر پیش ہو یا زبر ہو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے تَجِمْ زَبَرْ تَجْعِنْ زَبَرْ عَمْ تَجْعَلْ لَامْ لَامْ پِلُ الْلَامْ كَرَ زَبَرْ لَهَا زَبَرْهَا تَجْعَلُ اللَّهَ تَجْعَلُ اللَّهَ عَرْضَ تَجْعَلْ لَامْ تَجْعَلْ لَامْ كِسَاتھ ملائیں گے را سے پہلے بھی پیش یا زبر ہو تو راک موٹا کر کے پڑھیں گے اور رات کو بھی موٹا کر پڑھیں گے عائن کو غلے صدا کریں گے عائن را پیش عَرْضَ زَبَرْ عَرْضَ تَجْعَلْ لَامْ دُو زَبَرْ تَجْعَلْ لَامْ زِعِرْ لِي عَرْضَ تَجْعَلْ لِي عَرْضَ يَا زَبَرْ اَي مِمْ عَلِفْ زَبَرْ مَانُونْ زِعْنِ كَابْ مِمْ پِیشْكُمْ عَي مَانِكُمْ اس کو میں نے عمزہ پڑھا عَلِفْ کی اوپر جب بھی زبر ہو زیر ہو پیش ہو کڑا زبر کڑی زیر الٹی پیش ہو تو وہ پھر عَلِفْ نی پڑھا جاتا ہے عَي مَانِكُمْ لِي عَي مَانِكُمْ نُون ساکن ہے تو وہاں پر اخفہ مالغونہ کریں گے یہاں پر ناک میں آواز چھپائیں گے ساؤنڈ این نوز عَمْ زَنُونْ زَبَرْ اَن تَعْتَا زَبَرْ تَعْبَرْ زَبَرْ بَرَّ وَا پِشْرُ تَبَرْ اَن تَبَرْ وَتَتَّقُمْ قواف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور واف کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو تا کے ساتھ ملائیں گے جس لفظ پر شد ہو اس لفظ کو سختی سے پڑھیں گے واف زَبَرْ وَتَتَزَبَرْ تَتَّزَبَرْ تَتَّزَبَرْ تَتَّ دیکھو سختی سے پڑھ رہا ہوں تَتَّقَوْ فَا پِشْقُمْ وَتَتَّقُمْ یہاں سے یہاں تک تلاوت کو آپ دیکھ لیں میرے ساتھ دور ہے پھر اگلے صفحے کی طرف جائیں گے اب تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اس کے لئے جزاک اللہ خیر ہو احسن خیر جزا وَلَا تَجْعَلُواہَ عُرْوَةً لِأَيْمَانِكُمْ کو یہ لما توقف نہیں پیچی اسم لیں گے لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُمْ وَتُسُلِحُ سواد موٹے الفاظ میں موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہاں گلے سزا کریں گے وَاَوْزَبَرْوَةً سواد پی تُسْلَام زیر لِحَاوَا پِشْحُ وَتُسْلِحُ وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ نون جہاں بھی آئے اس کی اوپر شد ہو یہ تین دانت والے سوشد کہتے ہیں تو وہاں پر نون پر غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں گے ساؤنڈ اِن نوز بَا يَا زَبَرْ بَيْنُونُونَ زَبَرْنَنُونَ أَلِفْ زَبَرْنَا بَيْنَ النَّاسِ سین زیر سے بَيْنَ النَّاسِ چھوٹی طعا ہیں وف کریں گے تو یہ سین کا زیر نہیں پڑھیں گے بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے وَا پر زبر ہیں تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے وَا وَلَمْ زَبَغُلْ لَمْ كَرَزَبَرْ لَا هَا پیش ہو وَاللَّهُ سَمِيعٌ عائن کو گلے صدا کریں گے سین زبر سمیم یا زیر میں عائن دو پیش عن سمیعن علیم وقف کریں گے عَلِيمٌ جب وقف کریں گے عَلِيمٌ یہاں سے یہاں تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں وَتُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آیت نمبر ٹو اینٹرین فائب یہاں سے پڑھیں گے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ لَامْ أَلِفْ زَبَرْ لَا يَا پیش ہو عَمْزَ زَبَرْ آ لَا يُعَا خوک موٹا کر پڑھیں گے اور ذال کے وقت زبان باہر نکال لیں خوزر خی ذال پیش دو يُعَاخِذُكَا پیش کو مِیمْ لَامْ پِ مُلَّامْ كَرَ زَبَرْ لَا ہا پیش ہو يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُوِ غوین کو موٹا کر کے پڑھیں گے باہر کو دوسری لام کے ساتھ ملیں گے بیچ میں عَلِفْ اور لَامْ کو نہیں پڑھیں گے اور لام کو غوین کے ساتھ ملیں گے بَالَامْ زِرْ بِاللَّهُمْ غَيْن زَبَرْ لَغْ وَازِرْ وِ بِاللَّهُوِ بِاللَّهُوِ فِی مَدْ ہے چار عَلِفْ مِدْرْ کیجئے فَا يَا مَدْ فِی فَا يَا مَدْ زِرْ فِی اَيْمَانِكُمْ چھوٹی کافہ بارک پڑھیں گے حمزہ کو یا کے ساتھ ملیں گے اور کاف کو میم کی ساتھ اَيْمَانِكُمْ وَلَا كِين لام کی اوپر کڑا زبر ہے ایک قلب میں درکنشن ہے اور کاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا پر ادغام کریں گے ادغام مَعَلْ غُنَ ہے اور غنہ بھی کریں گے وَابْ زَبَرْ وَا لَا مَكَرَ زَبَرْ لَا كَافْ يَا زِكِنْ یا پیشو وَلَا كِين اَمْزَزَ بَرْأَ خَوْزِرْ خِذَالْ پِشْدُ كَافْ مِمْ پِشْكُمْ يُعَاخِذُكُمْ وَلَا كِين يُعَاخِذُكُمْ بِمَا بِمَا كَسَبَتْ باکو تاک ساتھ ملائیں گے کاف کو باری کر کے پڑھیں گے كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ بڑی قاف ہے موٹا کر کے پڑھیں گے اور چھوٹی کاف ہے باری کر کے مم کی ساتھ ملائیں گے لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے غائن اور را موٹے الفاظیں موٹا کر کے پڑھیں گے وَاللَمْ زَبَ وَاللَّمْ كَلَ زَبَرْ لَحَا پِشْهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ غَائن زَبَرْغَ فَوَا پِشْفُ رَادُو پِشْرُنْ غَفُورٌ حَلِيم حَا کو گلے صدا کریں گے حَلِيم پوری آیات تلاوات دیکھ لیں اور میرے ساتھ ان الفاظ کو دور آئیے لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِي اَيْمَانِ فِي اَيْمَانِكُمُ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم یہاں سے آیات نمبر 226 لِلَّذِينَ دال کے وقت میں ہم باہر نکال لیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے لام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے اور سختیس پڑھیں گے لام لام زیل لام زبر لِلَّذِينَ زیردی نون زبر لِلَّذِينَ یو لون یہاں پر جھٹکی ایک ساتھ پڑھیں گے یا امزہ پی یو لام و پیشلون زبرنا یو لون من نسائهم میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے دونوں نون ایک ہی جن سے ہیں یہ ادغام ہوں گے مال غنہ یہاں پر غنہ کریں گے ناک میں آواز چھپائیں ساؤنڈ ان نوز مد ہے چار علف کے مقدار اوپر کھینچنا ہے اور ہاں کو میم کی ساتھ ملائیں گے میم نون زیر من نون زیر نی من نی سین علف مد زبر سا امزہ زیر ہاں میم زیر ہم من نسائهم من نسائهم تاراب بوسو رو پر زبر ایراق موٹا کرک پڑھیں گے سواد موٹے الفاظ موٹا کرک پڑھیں گے تا زبر تا راب زبر رب با پیش بو سواد پیش سو تا رب بوسو اربع تے راق سے پہلے جو حرف اس پر زبر راق موٹا کرک پڑھیں گے ہاں آئیں گوگل اس دا کریں گے امزہ را زبر اور با زبر با عین زبر تا زیرت اور باعت اشہر اشہرن چونکہ علامت وقف ہے تو وقف کی آلت میں اس کو پڑھیں گے اشہر یہاں سیان تک آپ تلاوت کو دیکھ لیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّس تَرَبُّسُ اَرُبَعَتِ اشہر فَإِن یہاں پر اخفہ مال غنہ کریں گے نون ساکن ہے فَازَبَرْفَ أَمْزَنُونَ زِرْئِن فَإِن فَاعُو مَدْ ہے کیچنگے فَاعْلِفْ مَدْ زَبَرْفَ أَمْزَوَا پِشْءُ فَاعُو فَإِن اللَّهَ نون پر شد ہے نون پر غنہ کریں گے اور لفظ اللہ پر نون پر زبر ہے لفظ اللہ مٹا کر کے پڑھیں گے فَإِن اللَّهَ غَفُورُ 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 الرَّحِيمِ فَإِن فَاعُو اگلا سبق انشاءاللہ آیت نمبر ٹو انڈر ٹوئنٹ سیون شروع کریں دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ